موسیقی آپ کو بتا دیں ہم دیکھتے ہیں کہ پریگننسی کے دوران ہمارا وزن کافی حد تک بڑھ جاتا ہے اس سے ہماری سکن میں کافی کھچاو آ جاتا ہے اور اسی کھچاو کی وجہ سے مہیلاو کے شریر پر سٹریچ مارکس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ سٹریچ مارکس اکثر ہمیں پیٹ کے نچلے حصے پر کمر پر باجو پر پیر میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر سمیں رہتے ان مارکس پر دھیان نہیں دیا جائے تو انہیں ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو آج کی اس خاص خبر میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کچھ ایسے اپائے جنہیں کر کے آپ پریگننسی کے بعد بھی سٹریچ مارکس کو دور کر سکتے ہیں ویسے تو آج کل مارکٹ میں بہت سے ایسے پروڈکٹ آ چکے ہیں جنہیں آپ اپنی پریگننسی کے دوران استعمال کر کے ہی اپنے سٹریچ مارکس کی سمسیہ سے بچ سکتے ہیں پر اگر آپ نے پریگننسی کے دوران کسی بھی وجہ سے ان پروڈکٹ کا استعمال نہیں کیا ہو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے اب آپ پریگننسی کے بعد بھی ان مارکس کو ہٹا سکتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو بتا دے کہ کون سے وہ اپائے ہیں جنہیں آپ کو کرنے کی ضرورت ہیں ایلوویرہ جل سکن کے داگ دھبوں کو ہٹانے کے لیے بہت فائدے مند ہے تو آپ کو ایلوویرہ جل میں ویٹامین ای کا تیل ملا کر اسے اپنے مارکس پر لگائیں اس سے آپ کو کافی حد تک سٹریچ مارکس کو دور کرنے میں ساہتہ ملے گی یا پھر آپ کھالی ویٹامین ای کے تیل سے روزانہ 15 سے 20 منٹ تک مالش کریں ویٹامین ای کے تیل میں سٹریچ مارکس کو دور کرنے کی شمتہ ہوتی ہے اس کا پریوگ صحیح ڈھنگ سے کیا جائے تو آپ کو جلدی ریزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے آگے آپ کو بتا دے تو انڈے میں بھرپور ماترہ میں پروٹین پایا جاتا ہے جو کی ہر نشان کو ہٹانے میں مدد کرتا ہے تو آپ روزانہ 15 سے 20 منٹ تک انڈے کی سفیدی لگائیں اور دھونے کے بعد اس پر جیتون کا تیل لگائیں اس سے بھی آپ کو سٹریچ مارکس کو دور کرنے میں ساہتہ ملے گی اور اگر آپ نیبو کے ساتھ کھیرے کا رس ملا کے اپنے سٹریچ مارکس پر نیامیت روپ سے لگاتے ہیں تو اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا چیو رین آئر ویدہ سے آرتے کی ریپورٹ موسیقی